شکر دوستو آپ کا بہت بہت ساغت ہے میرے چینل لون منتری میں دوستو پچھلے قریباً چار دن سے وائرل فیور تھا ابھی بھی ہے خانسی زخام بخار کافی تھا آج تھوڑا فیل اچھا کر رہا ہوں تو تھوچہ چریہ آپ کے لئے پڑھیا سا ہے کوئی جانکاری آپ کو دی جائے تو ٹائم زیادہ ویٹ ویسٹ نہیں کرتے ہیں آپ نے جیسا کہ تھامنیل دیکھا ہے آج کے ویڈیو ہو سکتا ہے تھوڑا سے لمبا ہو جائے ہے تو ویڈاوڈ اسکیپ کیے دیکھے گا دوستو کیونکہ اس کی ایک ایک جانکاری آپ اسٹر وائسٹر بتاؤں گا تو پہلے شہراج بتا دوں میں کیا ہوگا کی کیا ہے ویڈیو میں سب سے پہلے بتاؤں گا جو آہ بینک سیکشن ون تھرٹی ایٹ لگاتی ہے کیوں لگاتی ہے ون تھرٹی ایٹ کیا ہے وہ آپ کچھ پہلے بتا چکا ہوں تھوڑا سا بتاؤں گا اس کے علاوہ بتاؤں گا کی آج کل بینکوں کا نیا پیترا ہے سیکشن ٹوینٹی فائیف کلاوز ون کلاوز ٹو وہ کیا بھلا ہے اب وہ کیوں آنے لگ گئی اور کیوں لائے گئی ہے بینک ابھی تک یوز کیوں نہیں کرتا تھا اور دونوں میں کیا ڈیفرینس ہے کیا سزا ہے ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کیا یہ واقعی آپ کے لئے گھا تک ہوتے ہیں سوری آپ دیکھ رہے ہیں آپ خاصی آ رہی ہے تو پورا ویڈیو بتاؤں گا تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور ہاں گھر بیٹھ ہے دیش کی سب سے پراشین سب سے پرانی سب سے پڑھیا کمپنی اینجل ون میں فری میں ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں جو کی لائف ٹائم فری ڈیمیٹ اکاؤنٹ ہے کوئی اینوال چارج ہے جوائننگ چارجس نہیں ہے ڈسکرپشن موکس میں لنگ دے دوں گا وہاں جا کے اس کو آپ کھول سکتے ہیں تو دیکھئے یا دوستوں ون تھلٹی ایٹ جو ہے اس کے بارے میں میں بینے قریب ایک سے ڈیر سال پہلے یا دو سال پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں اور یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں کیونکہ بھئیہ آپ بینکوں نے نیا پہترہ چالو کر دیا ہے سیکشن ٹوینٹی فائیو کلاوز ون کلاوز ٹو اب ہوتا کیا ہے کہ بھئیہ کی ون تھلٹی ایٹ میں تھا کہ اس میں آپ کا جب چیک باؤنس ہوتا تھا تو بینک آپ کو نوٹس بھیج دیتی تھی اور یہ ون تھلٹی ایٹ کی ون لون کے چیک باؤنس ہونے میں نہیں ہوتا ہے یہ ایکچوال میں کیا ہے یہ آگر آپ کسی کو بھی چیک دیتے ہیں لون کے لابہ بھی کوئی سیلر بائیر یا جو دکندار ہوتے دیتے ہیں اس میں بھی یہ لگتا ہے ٹھیک ہے اور ون تھلٹی ایٹ جو ہوتا ہے اس کی لگنے کنڈیشن بھی یہ ہے کہتا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جو کی پورے یوٹیوب چینل میں آپ کھوچ مائیے گا یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا ایکچوال میں ون تھلٹی ایٹ کب لگتا ہے ون تھلٹی ایٹ لگتا ہے بابو جب کسی کے دو ایمائی لگاتار باؤنس ہو جاتے ہیں تبھی وہ اور وہ دو ایمائی overdue رہتے ہیں تبھی وہ تھلٹی ایٹ جو ہوتا ہے وہ کوٹ میں مان ہوتا ہے ادروائز وہ کو مانے نہیں ہوتا ہے بینک کسٹمر کو ڈرانے کے لیے بھیج دیتے ہیں ان کے انٹرنل وکیل ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اس نوٹس لے کے کوئی کوٹ نہیں جانے والا ہے تو یہ سب معاملہ ہوتا ہے تو اس لئے بینک کو ڈرانے کے لیے بھیج دیتا ہے ایکچوال میں جب تک دو ایمائی آپ کے لگاتار باؤنس نہیں ہو جاتے ہیں سیکشن ون تھلٹی ایٹ نہیں لگتا ہے اب سیکنڈ آتا ہے کی اب یہ ٹونٹی فائف سیکشن کیا ہے دیکھیں بینک پہلے کیا کرتا تھا کافی پہلے بابتا رہا ہو ابھی تو ملک بیس سال پہلے بات سمجھ لیجیے پندرہ سال اور اس سے زیادہ کی تب بینک چیک لیتا تھا آپ سے ایمائی کے تب اسیس نہیں ہوتا تھا اس سمیں بینک آپ سے چیک لیتا تھا اب بینک چیک لیتا ہے پر سیکیورٹی بی ڈی سیز لیتا ہے کرتا آپ کی ایمائی سے ہی ہے پر بینک آپ سے کیا ہوتا ہے کسی دن آپ کی ایمائی اگر ہمارا اسیس نہیں ہوا تو ہم چیک یوز کر لیں گے اپنی سیکیورٹی کے لیے حالان کی وہ چیک لگانے پر بھی اگر آپ کی باؤنس کر جاتا ہے تو بھی آپ کے پرودھان میں آ جاتے ہو بینک آپ پہ کیس ٹھوک سکتی ہے وہاں تھرٹی ایٹ کا یہ بار اقدم تیع ہے پر جنرلی ایسا بینک کرتی نہیں ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جب سے اسیس ہونے لگ گیا کئی بینکوں نے چیک لینا کم کر دیا کوئی بینک پہ لے دس لیتا تھا پھر ہوتی نینے لگ گیا پانچ نینے لگ گیا ہر لون اکاؤنٹ میں آپ کا پرسنل لون ہو چاہا کار لون ہو چاہا ہاؤزنگ لون ہو چیک تو بینک لے دی لے دی آج بھی تو اب ہوتا کیا ہے جب آپ کا اب ایسی ایس باؤنس ہو جاتا ہے یعنی جب آپ کا جو نیچ سسٹم ہے الیکٹرونی کلیری سسٹم ہے جب وہ باؤنس ہو جاتا رہا ہے تو اس میں بینک کچھ کر نہیں پاتی تھی تو اب اس میں کیا ہو گیا بھی ہے کہ اس میں سیکشن ٹوینٹی فائیف ٹو فائیف کے انترگت آپ کو نوٹس جاتا ہے کہ آپ کا جو ایسی ایس ہے وہ فیل ہو گیا ہے اور اس کا آپ ترنگ بھکتان کریے یہ بینک نے کافی شاتر والا کام کیا ہے کہ چیک وہ یوز نہیں کر سکتے ہیں بلکہ ان کے سیکیورٹی بیڈی سیز ہوتے ہیں اور اس میں وہ رہ جاتے تھے تو ان کے پاس ہدھیار نہیں رہتا تھے تو ان کے پاس ہدھیار آ گیا ہے ٹھیک ہے تو ہدھیار جب آ گیا ہے تو اسی ایس کا بھی بھی یوز کرنے لگ گئے ہیں اب تو یہی فرق ہے سیکشن ون تھرٹی ایٹ اور ٹوینٹی فائیف کے سوری یار آج کا ویڈیو بہت خراب بھر رہا ہوگا مجھے معلوم ہے پر آپ لوگوں سے سامنے آنے میں بات کرنے میں اچھا لگتا ہے ایسا لگ بنا رہا ہوں تو یار ون تھرٹی ایٹ ونٹی فائیف میں بس یہی فرق ہے ہے کہ بھی اس میں آپ کو چیک سے آتی تھی باؤنس ہونے میں اس میں ایسی ایس ہونے میں بھی آ جائے یہ دونوں میں سجا سیم ہے آپ کا جو چیک کا باؤنس تھا اس کا ڈبل ایسی ایس کا ماؤن تھا اس کا ڈبل پینالٹی یا دو سال تک ہی سجا اب کیا یہ جو سجا ہوتے ہوتی 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 ہے دیکھئے میرے پند بارہ سال میں کریئر میں نے آسطہ کسی کو ون تھرٹی ایٹ میں اندر تنی دیکھا ہے لون کے ماملے میں یہ بینک کا چادر تر 99.99 15 ہوتا ہے لوگوں کو ڈرانے کا اس کا یہ مدلم نہیں ہے کہ آپ ایمائی باؤنس کرو آپ ایمائی باؤنس مات کرو آپ ایمائی بھرو پیسہ لیا ہے تو دینا چاہیے اور اپنا کریٹ ہسٹری خراپ مد کریے بلکھل بھی مد کریے بٹ جنرلی اس میں کوئی پولیس کیس ہوتا نہیں ہے یہ بات تہہ ہے وہ آپ کو ڈرانے کے لیے اور جس سے کسٹمر جو ہے وہ بینک کا پیسہ اس کو پیمنٹ کرتے یہ ہوتا ہے تو 25 اور آپ کا ون تھرٹی ایٹ ہے دونوں چیزیں سیم ہی بس ایک طرف چیک کے لیے لگ رہا ہے ایک طرف اس کے لیے لگ رہا ہے یہ دونوں میں فرق ہے دونوں میں سجا سیم ہیں پینالٹی سیم ہیں پر آج تک لون اور بینک کے ماملے میں ایسا ہوا نہیں ہے جس میں کوئی سنوائی نہیں ہے تو اس میں کیس جلدی اینٹرٹین نہیں کیا جاتے ہیں تو دوستوں چلیں ہم زیادہ ویڈیو نہیں مناتا ہوں کفی خراب ویڈیو بنا رہا ہے اینرڈی لیول بھی اندر نہیں ہے پر یہ جانکاری آپ کو آج دینا اچھا سوچا تھا دے دوں ضروری تھا تو میں نے دے دی اور بس آج کا ویڈیو بند کرتا ہوں جانکاری اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور نیکس ویڈیو میں جلدی ملوں گا جلدی ہیلڈی ہو جاؤں تبیہ صحیح چاہے تو نیکس ویڈیو پھر سکلوں گا تب تک لیے نمشکار جائے ہند بند ماتم